قرآن مجید پہ نظر ڈالیں تو یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت کی عزتیں حاصل کر سکے چنانچہ صحابہ کرام رلانم نبیل اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر بڑی زلت کی زندگی گزارتے تھے آپس کے جھگڑے لڑائیاں انتہائی حالت بری تھی قرآن مجید اللہ نے عطا فرمایا قرآن مجید نے صحابہ کرام کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا عزتیں عطا فرما دی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا مردہ تھے مسیحہ بن گئے اس قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو ایسے بدل کے رکھ دیا ہم بھی قرآن مجید کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کریں اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا یعنی قرآن مجید کو اللہ نے روح فرمایا ہے جیسے ایک ہمارے جسم کی روح ہوتی ہے جب تک روح موجود ہے جسم میں حرکت ہے برکت ہے جسم زندہ ہے اور جب روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے معاشرے کی ایک روح ہے اس روح کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے اگر ہماری زندگیاں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہوں گی تو سوسائٹی کے اندر روح ہوگی آپس میں الفتے ہوں گی محبتے ہوں گی ہمدردی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ غمخاری ہوگی یہ سب نعمتیں ہوں گی اس لیے کہ وہ زندہ ہوں گے اور اگر قرآن مجید کی تعلیمات نکل جائیں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی بن کے زندگی گزاریں گے دیکھنے میں بھائی بھائی ہوں گے لیکن دلوں کے اندر مکر ہوگا فریب ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی ہوگی کینا ہوگا دیکھنے میں انسان ہوں گے حقیقت میں حیوان ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو زندگی میں لاغو کریں تاکہ ہم دنیا میں عزتوں کی زندگی گزاریں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں رات کے مختلف حصوں میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے وقت اگر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے کوئی گزرتا تو ہر گھر سے تحجد میں قرآن مجید پڑھنے کی اس طرح آواز آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بنانے کی آواز ہوتی ہے ہر گھر سے لوگ تحجد میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے سہن چھوٹا تھا گھوڑا بھی بندہ ہوا ہے اور چار پائی کے اوپر بچہ بھی سویا ہوا ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ذرا اونچی آواز سے قرآن پاک کریں لیکن جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھی دکھنے لگ جاتا ہے حرکت کرنے لگ جاتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بچے کو لات نہ مار دے تو آہستہ پڑھتے ہیں آہستہ پڑھنے سے گھوڑا پر سکون ہو جاتا ہے مگر پھر طبیعت چاہتی ہے کہ میں اونچا پڑھوں پھر گھوڑا بھی دکھنے لگ جاتا ہے پوری رات اسی طرح گزر گئی جا دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو ان کے سر سے قریب تھیں لیکن وہ دور آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں وہ اس منظر کو دیکھ کے حران ہوئے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور میں نے کچھ روشنیاں دیکھی جو مجھ سے دور جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے انسان جو کام خود نہ کر سکے کوئی دوسرا کرے نہ تو اچھا لگتا ہے مثال کے طور پر ہم اچھی تلاوت نہیں کر سکتے تو جو کوئی اچھی تلاوت کرے گا نہ وہ اچھا لگے گا کہ کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے فرشتے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے سن سکتے ہیں یاد رکھنا فرشتوں میں صرف جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ اجازت دی استعداد دی کہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام تک قرآن پاک پہنچایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور بھی کیا سنا سنایا بھی سئی صرف جبریل علیہ السلام کو یہ نعمت ملی باقی فرشتے پڑھ نہیں سکتے پڑھنا صرف انسان کو اللہ نے عطا کیا اس لیے جب کوئی انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتے شوق میں آکے اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ کچھ فرشتے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کوئی قرآن پڑھنے والا ہمیں مل جائے تو جہاں کوئی بندہ قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے جسم کے موں کے ساتھ اپنا موں لگا دیتے ہیں یعنی اس کے لبوں کو بوسا دیتے ہیں کہ ان لبوں سے قرآن پاک نکل رہا ہے یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں آپ انتہازہ لگائیے کہ اللہ کے فرشتے جس بندے کے موں کو بوسا دیں وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوتا ہے چنانچہ امام آسم رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کے بڑے مشہور قرآن میں سے گزرے ہیں ہم انہی کی روایت پر پڑھتے ہیں تو وہ مسجد نبی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے اور ان کے موں سے بڑی خوشبو آتی تھی جو بندہ بیٹھتا وہ محسوس کرتا کہ واقعی بہت خوشبو آتی ہے اور عجیب کسٹوری کی خوشبو تھی ایک شاگر پیچھے پڑ گیا حضرت آپ موں میں کیا استعمال کرتے ہیں جو اتنی خوشبو آتی ہے انہوں نے فرمایا بھئی میں تو کوئی الائچی وغیرہ استعمال نہیں کرتا حضرت خوشبو آتی ہے ان کہاں خوشبو آتی ہے مگر میں کوئی چیز یوز نہیں کرتا حضرت بتائیں کیوں آتی ہے اب وہ انکار کرتے تھے ادھر سے اسرار ادھر سے انکار ادھر سے اسرار ادھر سے انکار اب کچھ لوگ ہوتے ہیں لسوڑے کی طرح چمٹ جاتے ہیں وہ بھی لگا رہا فشتا رہا فشتا رہا بالآخر انہوں نے کہا کہ ہاں ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آسم تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسا دوں تو خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسا دیا جب سے نبی علیہ السلام نے بوسا دیا میرے موں سے خوشبو آتی ہے تو قرآن مجید کا پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے محبت کے ساتھ ہر روز قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے جتنا ہم شوق سے قرآن پاک پڑھیں گے اتنا عجر ملے گا یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر انسان کو نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں اس لئے فرمایا قرآن پاک سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے اور ہماری زندگی میں برکتیں بھر دیتا ہے زندگی کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے انسان کو عزتیں دلا دیتا ہے انسان کے ایمان کو پختہ کر دیتا ہے مضبوط کر دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو شوق کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاغو کرنے کی کوشش کریں اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کریں پھر دیکھئے اس کی برکتیں زندگی میں کیسے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے عاشق تھے قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے تحجد میں بھی پڑھتے تھے اور دن کے مختلف حصوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں برکتیں آگئی تھیں اتنا پڑھتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے قرآن پڑھنے کے خوش ہوتے تھے چنانچہ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عالم صحابی تھے قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے تھے کاری تھے تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا ابن کعب تم مجھے سورہ بھئی نہ سناو تو ابن کعب لانو بڑھ حیران ہوئے اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہم آپ کے سامنے پڑھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں آپ میرے سامنے پڑھو تو نبی علیہ السلام کی بات سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اوپر سے اشارہ آیا ہے تو انہوں نے آگے سے ڈائریک سوال پوچھا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن کعب ہاں نام اللہ سمات اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے محبوب آپ بھی سنیں گے میں پروردگار بھی سنوں گا آپ سوچئے قرآن مجید بندہ پڑھے اللہ حرب العزت اس کو سنتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ گانا گانے والی کا گانا اتنی توجہ سے کوئی نہیں سنتا جتنی توجہ کے ساتھ اللہ قرآن پاک پڑھنے والے بندے کے قرآن پاک کو سن رہے ہوتے ہیں اتنی توجہ سے اللہ قرآن پاک کو سنتے ہیں اب ہم قرآن پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توجہ کے ساتھ سنیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے کھانا بے شک ہمارا اس میں ناغہ ہو جائے قرآن پاک کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے اس سے زندگی میں برکتیں آئیں گی گھر میں برکتیں آئیں گی اور جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے نذیک اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے نذیک آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا ہمارا گھر زمین کے ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا تو برکتیں آئیں گی ہمارے گھر میں اس لیے قرآن مجید بچوں کو بھی پڑھائیں عورتیں بھی پڑھیں اور سب اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں تاکہ ہمارے گھر برکتوں کا خزانہ بن جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عجیب تاثیر رکھی ہے یہ انسان کے دل میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے ایک مرتبہ مجھے ایک مہینے کا سفر کرنے کا موقع ملا امریکہ میں مصر کے مشہور کاری تھے عبدالباسط عبدالسمد بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے آپ کبھی ان کی تلاوت سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور میں اسے متعلقہ کچھ مضمون اردو یا انگلیس جیسا مجمع ہوتا ایسے بیان کر دیا کرتا تھا تو ایک مہینہ چونکہ قریب رہنے کا موقع ملا تو کافی آپس میں تعلق ہو گیا تھا ایک مرتبہ ہم سے کسی نے question پوچھا کاری صاحب آپ اتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ نے کبھی کوئی قرآن پاک کا موجزہ دیکھا ان کا ہاں میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا کاری صاحب بتائیں تو کاری صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ مصر کے جو صدر تھے جمال عبدالناصر وہ مجھے اپنے ساتھ رشیہ لے کے گئے اور رشیہ میں تو کمیونس تھے تو وہاں تو مذہب کو دین کو خدا کو ماننے والا ہی کوئی نہیں ان لوگوں کے پاس انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد انہوں نے پھر ان سے کہا کہ جی میرے ساتھی ہیں آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے تو وہ تو نہیں سمجھے کہ کیا پڑھیں گے مگر مجھے صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھو کاری صاحب کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا جب میں نے قرآن پاک کا رکوع مکمل کیا تو میں نے دیکھا کہ پانچ چھے بندے جو سامنے بیٹھے تھے وہ آنسوں سے رو رہے تھے وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے جو قرآن کو نہیں مانتے جو دین کو نہیں مانتے ان کے دلوں پہ بھی اثر ہو رہا تھا تو اس وقت صدر صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا پڑھا لیکن اتنی بات ہے اس کلام میں کچھ تاثیر ایسی تھی کہ ہمارے دل پہ اثر ہوا اور ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسوں نکل آئے جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے اگر ان کے دل پہ قرآن اثر ڈال دیتا ہے تو جو اللہ کو مانتے ہوں ایمان والے لوگوں ان کے دلوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا آپ دیکھئے دریاؤں کا راستہ کوئی نہیں بناتا دریا اپنا راستہ خود بنا لیا کرتے ہیں یہ قرآن مجید رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیتا ہے دل پہ اثر کرتا ہے بندے کے قرآن عظیم و شان اللہ کا فرمان اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور قرآن مجید کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آسان کام ہے اس کے سمجھنے کے دو لیول ہیں شاولیلہ مددیلی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک ہے عوام الناس کا لیول وہ اتنا ہے کہ اگر کاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو بندے کو پتا چلے کہ یہاں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے جہنم کا ہو رہا ہے فلان قوم کا ہو رہا ہے اور یہ سبق بتایا گیا ہے موٹا موٹا پتا چل جائے تو اتنا لیول ایک عام بندے کے لیے کافی ہے اور ایک ہے قرآن مجید کی گہرائیوں میں اتر کر اس میں سے مسائل کا استمباد کرنا یہ علماء کا رتبہ ہے اس کے لیے ان کو دس بارہ سال مدارس میں لگانے پڑتے ہیں پندرہ سولہ قسم کے علوم پڑھنے پڑتے ہیں تب وہ تفسیر کا علم سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے چنانچہ جو پہلا لیول ہے اس کو حاصل کرنا بہت آسان اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا تو قرآن مجید کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آسان کام ہے جب اللہ فرماتے ہیں میں نے آسان کر دیا تو یہ آسان کام ہے اب ذرا اس کی تفصیل سن دیجئے کہ آج کل تو قرآن مجید کمپیوٹر پہ آ چکا اس کے ایک ایک لفظ کو گنا جا چکا ہے قرآن مجید کے جو کل الفاظ ہیں وہ ایٹی فور تھاؤزن فیو ہنڈرڈ ہیں ایٹی فور تھاؤزنڈ ہیں کل الفاظ قرآن مجید کے لیکن ان میں سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں مثال کے طور پہ اقیم الصلاحات الزکاہ یہ قرآن مجید میں سیون ہنڈر ٹائم استعمال ہوا آپ ایک جگہ اس کا ترجمہ سیکھ لیں تو سیون ہنڈر ٹائم آپ کو پتا ہوگا ترجمہ کیا ہے اور کئی الفاظ یا ایوہ اللہ زینہ آمنو قرآن مجید میں ایٹی ایٹ ٹائمز استعمال ہوا ہے آپ ایک مرتبہ ترجمہ یاد کر لیں تو ایٹی ایٹ ٹائمز آپ کو پتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے تو بہت سارے الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں اب وہ ریپیٹڈ الفاظ کو اگر ہم ایک لفظ سمجھیں تو جو مختلف الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں یعنی دو ہزار ڈیفرنٹ ورڈز کے ساتھ قرآن مجید اللہ نے بنا دیا ہے تو کل الفاظ کی تعداد دو ہزار ہے اور عجیب اس میں بات یہ ہے کہ جو حضرات اردو بولتے ہیں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو پانچ سو قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کلم کتاب جسم روح جنت جہنم قبر حشر یہ سب کے سب قرآن پیار کے الفاظ ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو اگر پانچ سو الفاظ کو الگ کر دیں تو باقی پندرہ سو لفظ رہ گئے اب بتائیں پندرہ سو الفاظ کا ترجمہ یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ میں تو زندگی میں پندرہ سو الفاظ کا ترجمہ یاد نہیں کر سکتا بھئی ہم اگر کیمسٹری پڑھ سکتے ہیں باٹنی پڑھ سکتے ہیں ہم اگر کمپیوٹر سائنسز پڑھ سکتے ہیں تو اللہ نے جو یہ ٹریلینز آف برین سیل دی ہیں یہ کس لیے دی ہیں اگر اتنے مشکل مشکل مضامین پڑھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے تو قرآن مجید کے پندرہ سو الفاظ کا ترجمہ کیوں نہیں سیکھ سکتے بڑے آسانی کے ساتھ سیکھتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک لفظ کا ترجمہ سیکھیں تو ایک دن میں آپ جو ہے پانچ لفظ سیکھیں گے اور ایک سال کے اندر قرآن پاک کا پورا ترجمہ آپ کو آ جائے گا کوئی مشکل کام نہیں صرف اتنا ہے کہ کسی عالم سے رابطہ رکھیں اور ان سے سیکھیں چونکہ استاد کے بغیر انسان کوئی چیز سیکھے گا تو غلطی کرے گا استاد اس کو ذرا صحیح طرح سے گائیڈ کرے گا تو کسی عالم سے رابطہ کر کے ان الفاظ کا ترجمہ یاد کر لیجئے آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ یاد آ جائے گا قیامت کے دن آپ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم نے یہ فلان سائنسز تو پڑھ لی تھی اور فلان ڈگری تو حاصل کر لی تھی کیا میرے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھا تھا اور ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں تو ترجمہ کا سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا فرصت ہی نہیں ملی تو ہم تو قیامت کے دن جواب نہیں دے سکیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات کو زندگی میں لاغو کریں جس بندے کی زندگی میں قرآن مجید کی تعلیمات آ گئیں وہ بندہ دنیا میں عزتیں پا جائے گا غور کیجئے ایک دہاتی تھا اس نے ایک جگہ ایک تارتوس پڑھا ہوا دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے اس نے وہ بندگ کی گولی اٹھا لی کسی بندے سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے اس نے کہا ہو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے اس نے کہا کیسے اس نے کہا میاں یہ گولی تو اگر ہاتھی کو لگے تو ہاتھی بھی مر جائے باقی چیزیں تو چھوٹی ہیں ہاتھی بھی مار سکتی ہے یہ گولی تو دہاتی نے اس گولی کو اپنی جیب میں ڈالیا اب ایک دن وہ بچارہ شہر سے اپنے دہات کی طرف آ رہا تھا ایک چھوٹا سا ڈوگی اس کے پیچھے لگ گیا اب یہ بھاگ رہا ہے ڈوگی سے بچنے کے لیے اور ڈوگی پیچھے تیز بھاگ رہا ہے اچانک اس کو خیال آیا اوہ میرے پاس تو ایک گولی تھی جو ہاتھی کو مار سکتی ہے اس نے وہ گولی جیب سے نکالی اور ڈوگی کو ماری ڈوگی کو گولی تو کیا لگنی تھی وہ اور بھاگا اس کو کاٹنے کے لیے بڑی مشکل سے بچارے نے جان بچائی اور اپنے گھر پہنچا تو وہ بندہ بھی مل گیا اس نے کہا یار تم نے مجھے میس گائیڈ کیا تھا اس نے کہا کیوں میس گائیڈ کیا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ گولی ہاتھی کو مارے تو ہاتھی مر جاتا ہے ایک چھوٹا سٹھ ڈوگی بھی نہ مرہا وہ تو میرے پیچھے اور بھاگا مجھے کاٹنے کے لیے میں تو بڑی مشکل سے بچا اس نے کہا خدا کے بندے اس گولی کے اندر طاقت اتنی ہی تھی کہ ہاتھی کو بھی مار سکتی ہے مگر طاقت کے ظاہر ہونے کا ایک طریقہ کار ہے اس نے کہا کیا طریقہ کار ہے اس نے کہا ایک مشین ہوتی ہے جسے بندوق کہتے ہیں گن کہتے ہیں اس کے اندر اس گولی کو ڈالا جائے اور پھر چلائی جائے پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے پھر شیر سامنے آئے ہاتھی سامنے آئے یہ گولی اس کو اڑا دیتی ہے مار دیتی ہے ایسے تھوڑا گولی تم کسی پر پھینک دوگے تو اس پر ظاہر ہو جائے گی تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر طاقت ہے لیکن طاقت ظاہر ہونے کا ایک طریقہ کار ہے اگر گھر میں ہم قرآن مجید کو خشبول ادا کے رکھ دیں گے تو قرآن مجید کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی اس کے لیے جو اللہ نے ہماری یہ چھے فٹ کی باڈی بنائی ہے یہ بدوق کی معنید ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو اس باڈی کے اندر ہم لاغو کریں فٹ کریں پھر جب اس بندے کے ہاتھ تحجد کے وقت اٹھیں گے اور مو سے دعا نہیں کلے گی تو قرآن مجید کی طاقت پھر ظاہر ہوگی پھر اللہ تعالی دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے اس بندے کی دعا پر یہ مومن ہے اللہ تعالی اس کے اٹھے ہاتھوں کو رد نہیں فرمائیں گے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برحان یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یہ بندہ کاری نظر آتا ہے حقیقت میں جس طرح قرآن عزت والی کتاب ہے یہ قرآن کا کاری بھی اللہ کی نظر میں ایسے عزت والا انسان بن جاتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں حضرت عثمان غنیرانو فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع بحاظل کتاب اقواما اللہ تعالیٰ اس قوم کے اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں جس فرد کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات آ جائیں گی وہ فرد عزت پا جائے گا جس قوم کی زندگی میں آ جائیں گی اللہ اس قوم کو عزتیں عطا فرمائیں گے چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں فوج پیچھے تھی حضرت عمر لانو ایک جگہ ٹرن لینے لگے تو وہاں پر رک گئے اب گرمی کا موسم ہے دھوپ ہے اور لوگ پسینے میں شراب ہو رہے ہیں اور چونکہ امیر لشکر کھڑے ہیں تو ساتھ پیچھے کھڑے ہیں ایک بند نے کہا کہ عمر المومنین خیریت ہے آپ کیوں دھوپ میں کھڑے ہو گئے آپ کے وجہ سے اتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو عمر لانو نے کہا کہ میں سامنے اس وادی کو دیکھ رہا ہوں اس وادی میں میں اپنی ابتدائی جوانی میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا میرے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تھے اور میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا کہتا تھا عمر تو کیا زندگی گزارے گا ارے تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے میں اپنے اس دور کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بندے کو دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں آخرت کی بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بنا لیں اس کو پڑھیں صبح میں شام میں اس کے ترجمے کو یاد کریں اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں پھر دیکھئے زندگی میں برکتیں کیسے آتی ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں کیسے عزتوں سے اُٹھ جو ہے وہ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام غلامی نفس کی ہو انسان کی ہو یا کسی کی ہو اللہ فرماتے ہیں نا 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 او میرے ماننے والے مسلمان تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام اکرآن وربکل اکرم تو قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں اکرام عطا فرمائے گا تو ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور دنیا آخرت کی عزتیں اور سعادتیں حاصل کریں صحابہ اکرام کو بھی یہ سعادتیں ایسے ہی ملی تھیں ہمارے لئے بھی راستہ کھلا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لیں گے پھر ہم اگر چاہیں گے بھی تو یہ نعمت ہمیں نہیں ملے گی قرآن مجید صرف گروہ میں رکھنے کے لئے نہیں ہے اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بنانا یہ اصل مقصد ہے ایک بندہ اگر کسی بڑے ہارٹ سپیشلس سے نسخہ لکھوالے اور نسخے کو اگر جیب میں ڈال لے تو اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا اگرچہ اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے سپیشلس کا لکھا ہوا نسخہ ہے اگر کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری بیماری میں تو فائدہ نہیں ہوا ڈاکٹر کہے گا آپ نے گولی استعمال کی ڈاکٹر صاحب گولی تو میں نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے وہ کہے گا کمبخت اس کو جیب میں نہیں ڈالنا تھا اس کو پیٹ میں ڈالنا تھا تب فائدہ ہوتا تو اسی طرح جب تک قرآن مجید ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا ہمیں اس کی تعلیمات سے فائدہ نہیں ہوگا اور ہماری زندگیوں میں وہ عزتیں نہیں آئیں گی جو اللہ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہم قرآن مجید پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے اور منحیصل امہ اللہ تعالی ہمیں عزتوں والی زندگی پھر نصیب فرمائے یہ مشکل نہیں ہے بس اس کے لئے حمد کرنے کی ضرورت ہے آج دل میں یہ ارادہ کر لی دیئے کہ ہم قرآن مجید کو نئے سرے سے پڑھنا شروع کریں گے سمجھنا شروع کریں گے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تاکہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں پھر عزتیں واپس لوٹا دے ہماری زندگی میں پھر وہ امن سکون آ جائے ہماری زندگی میں پھر وہ اخشے اخلاق آ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ الفتے محبتیں آ جائیں ہمارے گھروں کا محول ایسا ہو کہ جنت کا نمونہ دنیا میں بن جائے صحابہ رضی اللہ عنہ کے زندگیوں میں کیا امن اور سکون کی زندگی تھی عمر اللہ عنہ کا زوانہ ہے ایک عورت یمن سے چلتی ہے اور ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر کے وہ مدینہ طیبہ پہنچتی ہے عمر اللہ عنہ کو پتا چلا تو پہلے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اکیلے سفر کیوں کیا اس نے اپنی معذوری مجبوری بیان کی کہ یہ مجبوری تھی کہ مجھے اکیلے سفر کرنا پڑا کوئی مہرم مرد میرے ساتھ نہیں تھا عمر اللہ عنہ نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم عورت زادہ ہو جوانل عمرو تمہارے پاس مال پیسہ بھی تھا زیورات بھی تھے تمہاری جان تمہاری عزت ہر چیز تھی تم نے اکیلے سفر کیا اور اکیلے سفر میں اس زمانے میں پندرہ سے بیس کلومیٹر کا سفر دن میں تیہ ہوتا تھا پھر ٹھہرنا پڑتا تھا پھر اگلے دن تو تمہیں تو مہینے سے زیادہ اس سفر میں لگا ہوگا تم نے اس مہینے میں آخر کہیں کھانا کھایا ہوگا کہیں رات گزاری ہوگی عورت زادہ ہو تو تمہارا اس سفر میں کیا ایکسپیرینس ہے مجھے بتاؤ لوگوں کو تم نے کیسے پایا اس نے کہا امیر الممنین میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں گھر سے چلی مدینہ پہنچی اور مجھے یوں لگا کہ یمن سے لے کے مدینہ تک ایک ماں باپ کی اولاد بستی ہے میں نے ہر کسی کو اپنے بھائی کی طرف آیا ہر عورت کو اپنے بہن کی طرف آیا یہ امن تھا یہ سکون تھا کہ جس کے ساتھ صحابہ اکرام زندگیاں گزارتے تھے اور یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا نتیجہ تھا آج بھی ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنائیں ہمارے گھروں کے اندر وہی الفتے محبتیں آ جائیں گی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوگی تعاون ہوگا اچھے اخلاق آ جائیں گے اور ہم پھر ایک نئے سرے سے اچھے انسان بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ایک ہوتے مکنتیز جہاں لوہا دیکھیں وہ مکنتیز کی طرف کھچتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے دلوں کا مکنتیز قرآن مجید کو بنا دیا نبی علیہ السلام کے پاس جو آدمی آتا تھا نبی علیہ السلام اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اس کا دل فوراً اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا تو یہ قرآن مجید دلوں کا مکنتیز ہے دلوں کو کھیجتا ہے اپنی طرف بس اتنی سی بات ہے کہ ہم نے اس کی حقیقت کو ابھی پہچانا نہیں ہے ہے تو صحیح ہمارے ہاتھ میں لیکن جیسے کسی دہاتی کے ہاتھ میں ڈائیمنڈ آ جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا قیمت ہے ترکی میں ایک مرتبہ ہم ایک میوزیم دیکھ رہے تھے اس میں ایک ڈائیمنڈ پڑا تھا جو ایٹی سیون کیرٹ کا تھا اب دو کیرٹ کا ڈائیمنڈ ہو تو دو لاکھ ڈالر کا بنت ہے اور تین کیرٹ کا ڈائیمنڈ ہو تو تین لاکھ ڈالر اس کی قیمت ہوتی ہے تو ایٹی سیون کیرٹ کا ڈائیمنڈ اتنا چمکدار اتنا خوبصورت کی انسان دیکھ کے اہران ہو اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک بندے کو کسی ٹریش کین میں سے ملا تھا اس نے اس کو گلاس کا ٹکڑا سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا پھر کسی جیولر نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ مجھے دے دو تو اس نے اس کو فری میں دے دیا تھا کہ یہ گلاس کا ٹکڑا ہے شیشے کا ٹکڑا ہے تم لے لو مجھے کیا ضرورت ہے اس جیولر نے پھر اس کو صاف کیا اس کو ڈائمنڈ کٹ لگایا پالش کیا اور پھر اس نے وقت کے بادشاہ کو اتنا جو ہے نا قیمتی بیچا کہ بادشاہ نے اس کو اپنے کراؤن کے اندر لگوایا تھا اب وہ بندہ جس کو قدر نہیں تھی اس نے اس کو گلاس کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو دے دیا اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایٹی سیون کیرٹ کا ڈائمنڈ یہ تو بادشاہوں کے تاج میں لگنے کے قابلہ قدر نہیں تھی ایسے ہی ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے یہ عزتیں دلانے والی کتاب ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہے ہم اس کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں عطا فرماتے ہیں چنانچہ صحابہ اکرام قرآن مجید کو خوب پڑھتے تھے دن رات تلاوت کرتے تھے حضرت عثمان غنیلانو فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل گناہوں کے اثرات سے پاک ہوتے تو تمہارا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتا ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہتے دل ہی نہیں بھرتا جس طرح ایک بچے کو آئسکرین دی جائے تو اس کا دل نہیں بھرتا پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھرتا دل چاہتے اور کھاؤں اور کھاؤں ایسے ہی قرآن مجید کہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں دل چاہتے اور پڑھیں اور پڑھیں آپ کبھی گرمی کے موسم میں اگر باہر سے اندر گھر میں آئیں اور آپ کو کوئی بہت خوبصورت اچھے ذائقے کا ایک شربت دے دیا جائے تو آپ اس کے ایک ایک گھونٹ کو لذت لے لے کے پیتے ہیں قرآن مجید ایسا ہی ہے کہ اس کو آپ اگر پڑھنا شروع کریں گے سمجھ کر تو اس کی ایک ایک آیت کو آپ لذت لے لے کر پڑھیں گے اتنا مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں اتنا لطف آئے گا اس کو پڑھنے میں دل نہیں بھرے گا دل چاہے گا میں اس کو اور پڑھتا چنانچہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ایک رات عشاء کے بعد انہوں نے دو رکعت دفل کی نیت باندھ لی اب سردیوں کی لمبی رات تھی قرآن پاک پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں اتنا لطف اتنا مزہ آیا کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر گئی جب انہوں نے سلام پھیرا تو پتا چلا کہ فجر کا وقت تو ہونے کو قریب ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رو کر دعا مانگی اللہ میں نے تو دو رکعت کی نیت باندھی تھی تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میری دو رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوا ہوا کرتا تھا کہ راتیں چھوٹی ہیں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے رات ہی گزر جاتی ہے امام آدم وہ عریف رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ بھی رات کو قرآن پاک پڑھتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے بعض لوگ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا ہم تو عشاء کے وضو سے عشاء نہیں پڑھ پاتے طب ہمیں خود اس کا تجربہ ہوا میں اپنے حضرت کی خدمت میں تھا تو مری میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سال میں ایک رات ہوتی ہے جہاں وہ پورے ملک سے قرآن کو بلاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے رمضان کا مہینہ تھا حضرت نے مجھے فرمایا مغرب کے بعد کہ آج وضو کر کے جلدی جانے ہیں اور اگلی صف میں بیٹھنا ہے چونکہ مجمع زیادہ ہے چنانچہ حضرت نے مغرب کی افطاری کی اور غضو کر کے مسجد کے اندر تشریف لے آئے اور وہاں پر قرآن حضرات تھے جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس مسلح کی یہ خوبی ہے کہ تقریباً پینتیس سال گزر چکے تھے پینتیس سال میں ایسے قرآن وہاں نفل تراوی پڑھاتے ہیں کہ جن میں سے کبھی کسی کاری کو لکمہ دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی ایک مرتبہ اٹکن ہی پیش نہیں آتی اتنا روانی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو خیر وہاں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ساری رات اسی طرح قرآن پاک پڑھتے رہے جب سہری میں ایک گھنٹہ واقعی رہ گیا تو مسجد انتظامیہ نے اعلان کیا کہ بھئی سب کے لیے اجتماعی سہری کھانے کی تیاری ہے سہن میں دسترخان لگے ہیں سب لوگ جلدی سے سہری کر کے روزے کی نیت کر لیں چنانچہ اس وقت مجمع ہٹا اور انہوں نے سہری کرنی شروع کر دی میں نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ مغرب کے آئے ہوئے ہیں ابھی آپ ساتھ ہوتل ہے کمرے میں جانا پسند کریں گے وضو تازہ کرنا پڑے گا تو حضرت نے فرمایا اوہوں مجھے ضرورت نہیں ہے حضرت نے وہیں پر لوگوں کے ساتھ سہری کا کھانا کھایا حالانکہ جو شگر کا مریض ہوتا ہے اس کو احتیاطی کھانا کھانا پڑتا ہے عام کھانے سے شگر بڑھ جاتی ہے اور اس دن تو ویسے ہی پلاؤ پکا ہوا تھا اور اس سے تو شگر بہت زیادہ بڑھتی ہے حضرت نے وہی عام کھانا کھایا جب کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد تو نوجوان کو بھی وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے میں نے دوبارہ پوچھا حضرت اب تو آپ نے کھانا بھی کھا لیا وضو تازہ کرنے کے لئے کمرے میں جائیں گے تو حضرت نے میری طرف دیکھ کے کہا میرا وضو کوئی کچھا دھاگا نہیں ہے میرا وضو کوئی کچھا دھاگا نہیں ہے تو میں خاموش ہو گیا حضرت نے اسی وضو کے ساتھ پھر فجر کی نماز پڑھی میرا خیال یہ تھا کہ حضرت فجر کی نماز پڑھنے کے فورا بعد کمرے میں جائیں گے اور جا کے پھر وضو تازہ کریں گے کیونکہ مغرب کا وضو کیا ہوا ہے ساری رات گزر گئی حضرت نے فجر کی نماز پڑھی اور مسلک اور پھر ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے قرآن حضرت کو ساری رات آپ نے مجھے قرآن سنایا ہے اب میں آپ کو قرآن سناوں گا اور حضرت نے قرآن مجید کے فضائل کے اوپر درس دینا شروع کر دیا میرا خیال تھا کہ پانچ منٹ کی تعلیم دس منٹ کی تعلیم حضرت ختم کر دیں گے مگر حضرت پہ تو ایسا جذبہ تھا کہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے آئیتیں پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا پھر حضرت نے سب کو کہا کہ اشراق پڑھو اشراق پڑھا اشراق کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم کمرے میں آئے اور حضرت نے وضو کی تجدید کی لوگ کہتے ہیں اشراق کے وضو سے فجر کی نماز ہم نے نوے سال کے بڑے کو جو شگر کا بھی مریض ہے مغرب کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو کیا پتا اللہ والوں کو اللہ کیا کیا توفیقیں دے دیتے ہیں تو امام آزم رحمت علیہ کے چالیس سال کا معمول ایسا رہا امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ تھی ابا گیا مجھے درمیان میں راستے میں سولہ دن لگے اور میں نے سولہ دنوں میں سولہ مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا ہم عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں اور پندرہ دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر کے نہیں آتے اور وہ سولہ دن میں سولہ مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں تو جن کو محبت کا تعلق ہوتا ہے ان کا دل نہیں بھرتا ان کا جی چاہتا ہے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور واقعی قرآن پاک سے ان کو لطف اور مزہ آتا ہے کاش کہ ہم اس قرآن پاک کے مزے کو جان لیتے اس کی مثال یوں سمجھیں ایک چھوٹا بچہ ہو تو اس کو بسکٹ کھانے کا مزہ زیادہ آئے گا اور اس کو اگر کہا جائے کہ تمہاری شادی ہو گئی تم جاؤ بیوی کے ساتھ ٹائم گزارو آج تم گھر بیوی کے پاس نہ جاؤ ہم تمہیں بسکٹ دے دیتے ہیں آپ بسکٹ کھا لیں تو وہ مسکرائے گا کہ بیوی کے ساتھ وقت گزارنا کیا اور بسکٹ کیا ہے مجھے یہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہی آل ہے ہم چونکہ قرآن مجید کے مزے سے واقف نہیں ہم روحانی طور پہ بالغ نہیں ہمیں اس مزے کا پتہ ہی نہیں اس لیے ہم دنیا کے جو ہے وہ چھٹ چھٹی چیزوں کے مزوں کو جانتے ہیں کھانے پینے کے قرآن مجید کے مزے سے ناواقف ہیں اور زندگی گزارتے پھر رہے ہیں اگر ہم واقف ہوتے تو قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر ہمیں چین نہ آتا ہمیں سکون نہ آتا ہم دن اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے یہ قرآن مجید کی لذت بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے سنیئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پاک ہوتا ہے اگر کوئی آدمی ناپاک ہے جب تک غسل نہیں کرے گا یا بے وضو ہے جب تک غضو نہیں کرے گا قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو جس طرح ایک ناپاک آدمی قرآن مجید کے ظاہر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جس کا دل گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے علوم و معارف تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اس لیے کہ دل ناپاک ہے دل کے اندر غیر کی محبت ہے دل کے اندر گناہوں کے اثرات ہیں دل کو پاک کرنا پڑے گا پھر انسان کو قرآن مجید کی ان معارفت کا لطف نصیب ہوگا پھر قرآن پاک پڑھنے میں مز آئے گا چنانچہ امام شافیر احمد اللہ علیہ ایک مسئلہ قرآن مجید سے ڈھونڈنا چاہتے تھے ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے ایک مسئلہ ڈھونڈنے کی خاطر انہوں نے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھا ایک مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھا اتنا مزہ آتا تھا ان کو قرآن پاک کے پڑھنے میں کاس کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کا یہ لطف اور مزہ آتا فرمائے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں یا جن کو لطف اور مزہ آتا ہے ان کی تو قیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی میں دو ایسے استادوں سے قرآن مجید پڑھا جو قرآن مجید کے عاشق تھے اور واقعی ایک جو تھے وہ تو سادہ قرآن پاک پڑھتے تھے بڑے تھے مگر ان کا معمول تھا ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنے کا روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے اور اثر کے وقت وہ قرآن مجید کو مکمل ختم کر لیا کرتے تھے ختم قرآن کی دعا کیا کرتے تھے روزانہ کی بات ہے موہ ہل رہا ہوتا تھا قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے میری عمر بہت چھوٹی تھی یہ وہ عمر تھی کہ جب مجھے پورے محلے کا ملٹیپل ویزہ ہر گھر کا حاصل تھا جس گھر میں چلے جاتے کیونکہ دو تین سال عمر تھی ہر گھر میں لوگ مجھے پیار کرتے محبت دیتے کھانے کو دیتے اور مجھے ہر گھر میں جانے کی اجازت تھی محلے کے تو میں استاد سے پڑھا کرتا تھا ایک دفعہ ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کی بیٹی آئی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور اپنے والد کو ایک ہفتے کے بعد ملنے کے لیے آئی آ کے پاس بیٹھی استاد جی ان کو ملے اور پاس بیٹھ کے استاد جی نے پوچھا بیٹی خیریت سے ہو ٹھیک ہو اس نے کہا میں ٹھیک ہوں خوش ہوں اپنے گھر میں پھر اس کے بعد وہ اپنا قرآن پاک پڑھنے لگے تو بیٹی نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ابو جی آپ کو ملنے کے لیے اتنا دون سے آئی ہوں آپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے استاد جی نے فرمایا بیٹا میں تم سے کیا بات کروں خیریت تو پوچھ لیے اب فارے وقت میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھوں گا نا تو قرآن پڑھتے رہتے تھے ہر وقت اثر کے وقت قرآن پاک ختم کرتے تھے اور جو دوسرے استاد تھے وہ بڑے کاری تھے اللہ نے ان کو کوئل کی آواز دی تھی قرآن مجید پڑھتے تھے دل مولیہ کرتے تھے ان کو بھی اللہ نے قرآن مجید کا عجیب عشق اطاف فرمایا تھا ان کے شاگرد پورے شہر کے اندر رمضان میں مسلح سنایا کرتے تھے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی بات ہے کہ مسجد میں عشاء کے بعد سب شاگرد دکٹھے ہوئے ان کی عادت تھی کہ ہر شاگرد کو اپنے پاس تراوی کے بعد بلاتے تھے کار گزاری سنتے تھے کیا ہوا کوئی سجدہ صاحب تو نہیں آیا کتنی غلطیں آئیں جو مقتدی تھے وہ کہیں افینڈ تو نہیں ہوگے غصے تو نہیں ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہر شاگرد سے پوچھ کے اس کو گائیڈ کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایک شاگرد نے کہہ دیا حضرت آج تو رمضان کی پچیس ہی رات ہے یعنی آڈ نائٹ ہے تو شب قدر ہونے کا بھی اس میں جو ہے وہ احتمال ہے تو استاد جی نے کہا ہاں میری چار رکعت تراوی کی رہتی ہیں میں تراوی کی نیت کر لیتا ہوں اور تم لوگ میرے پیچھے نفل کی نیت کر لو تدائی کے بغیر اگر اس طرح جماعت کروا دی جائے تو وہ جائز ہوتی ہے چنانچہ استاد جی نے نیت کر لی اور ہم نے ان کے پیچھے نفل کی نیت کر لی قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اتنا مزہ کے ساتھ قرآن مجید وہ پڑھ رہے تھے اور سننے والوں کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ہم پیچھے کھڑے قرآن پاک سن رہے تھے سنتے سنتے آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں اس وقت وقت کا احساس ہوا جب انہوں نے انتیس پارے مکمل کر کے رکوع کیا ایک رکعت کے اندر انتیس پارے کی تلاوت کی اور ہمارے جسم تو اکڑ چکے تھے میں تو چھوٹا تھا بچہ تھا اور جسم یعنی رکوع کی طرف رکوع کے لیے جسم دورہ ہی نہیں ہو رہا تھا مجھے اپنے آپ کو مجبور کر کے رکوع کرنا پڑا پھر انہوں نے دوسری رکعت میں تیسما پارہ پڑھا اور دو رکعت میں قرآن پاک پڑھ کے انہوں نے شاگردوں کو الویدا کر دیا تو جو قرآن مجید کے عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے دو رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہمارے لیے ایک پارہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے ایک صفحہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی بوجھ محسوس ہوتا ہے یہ بوجھ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے ساش گناہوں کے اثرات دل پہ نہ ہوتے تو ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کا لطف اور مزہ آتا ہم بھی قرآن پاک کو انجوائے کرتے اور ہم تمنا کرتے کہ رات ہم اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے مسلح کے اوپر کھڑے رہے ہیں جس طرح اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر رہتا ہے ہمارے اصلاف قرآن مجید پڑھنے کے لیے رات کیسے منتظر رہا کرتے تھے اور قرآن مجید کو رات کو اللہ کے حضور پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے قرآن پاک کو قبول فرماتے ہیں اور اس پر ان کو بہت عجر اور سواہ وطا فرماتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا کریں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے اس سے دنیا کی بھی عزتیں ملتی ہیں اس سے آخرت کی بھی عزتیں ملتی ہیں حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اے اللہ اس بندے نے مجھے دن میں رات میں پڑھا اے اللہ اس کو جہنم سے بچا کے جنت عطا فرما دیجئے اگر جنت عطا نہیں کرنی تو مجھے اپنے کلام میں سے نکال دیجئے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن مجید ایسا جھگڑالو ہے اللہ سے اپنی بات منا کر رہے گا اور قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ رب العزت جنت عطا فرما دے گا اور جو قرآن مجید کا حافظ ہوگا اللہ اس کو فرمائیں گے جنت میں ایک ایک آیت پڑھتا جا جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا جیسے دنیا میں ٹھہے ٹھہر کے مزے لے لے کے پڑھتا تھا ایک ایک آیت پڑھ اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا جہاں قرآن ختم ہوگا حافظ قرآن کو اللہ جنت میں وہ درجہ عطا فرما دے گا تو آپ سوچئے کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے اور ہر حافظ قرآن اپنے گھر کے دس بندوں کو اپنے ساتھ جنت لے کے جا سکے گا جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوگی ان لوگوں کو آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر تقریباً دس بندے ہوتے ہیں اگر گرینڈ پیرنٹس دو اور ماں باپ دو تو چار بندے یہ ہوگئے اور چھے بچے ایک گھر میں اگر ہوں تو دس بندے بنتے ہیں یعنی ایک فیملی میں عام طور پہ دس بندے ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ جن کی اولاد کم ہوئی ان کے کم ہوگئے جن کی زیادہ ہوئی تھوڑے سے زیادہ ہوگئے ایوریج اگر آپ دیکھیں تو ایک فیملی میں دس بندے ہوتے ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن دس بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی گھر میں سے ایک بچہ حافظ ہوگا یا کوئی لڑکی حافظ ہوگی تو ان کو دس پر مت جنت کے مل جائیں گے یہ پوری کی پوری فیملی قیامت کے دن جنت جائے گی ایک بچے کی وجہ سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو کوئی بھی حافظ بنے گا قیامت کے دن ہمارے لئے بخشش کا سبب بنے گا اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی یہ بھی نکتہ سمجھنے والا ہے جب کوئی بچہ حافظ بننے لگتا ہے نا تو اس کے گھر کے لوگ دو طرح کے حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں تقسیم ہو جاتے ہیں کئی ہوتے ہیں جو اس کو موریلی سپورٹ کرتے ہیں بچے تم بڑا اچھا کر رہے ہو اللہ تمہیں عزتیں دے اللہ تمہیں خوشیاں دے اللہ آسانی فرمائے میرا دل خوش ہو گیا کہ تم قرآن مجید کی حافظ بن رہے ہو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مو بناتے ہیں حافظ بن رہے ہوگے کیا کروگے حافظ بن کے تم سکول نہیں پڑتے تمہارے دو سال ضائع ہو جائیں گے تم اپنے کلاس فیلو سے پیچھے رہ جاؤگے وہ ان کو نیگٹیوٹی اس کے دل میں ڈالتے ہیں ان کو الٹا ڈسکریج کرتے ہیں تو یاد رکھیے جو لوگ حافظ قرآن بچے کو ڈسکریج کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو قیامت کے اس کی شفاعت سے محروم کرنے والے ہیں یہ ڈسکولیفائی کر دیتے ہیں ان کو قیامت کے شفاعت نہیں ملے گی یہ تو راضی نہیں تھے اس کے قرآن پڑھنے پہ ان کو کیا شفاعت ملے گی شفاعت صرف ان کو ملے گی جو حافظ بچوں کو انکریج کرنے والے ہوں گے ان کو محبت سے پیار سے سپورٹ کرنے والے ہوں گے یہ قیامت کے دن اس بچے کی شفاعت کے مستحق بنیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گے پھر ایک بات اور ذہن میں رکھئے کہ ایک ہے قرآن مجید کا حافظ بننا ایک ہے عالم بننا عالم بننے پہ آٹھ سال لگتے ہیں اور انسان عالم بن جاتا ہے لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ عالم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چار سو بندوں کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے وہ چار سو بندوں کو ساتھ لے کے جا سکیں گے اب دیکھیں اگر ایک فیملی کے بندے دس ہیں تو چالیس فیملی مل کے ایک برادری بنتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کلوز برادری سمجھی جاتی ہے وہ چالیس گھر ہوتے ہیں خوشی غمی میں ان کی شرکت ہوتی ہے آنا جانا ہوتے ہیں صحت بیماری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ تقریباً چالیس گھر ہوتے ہیں باقی نام کی برادری ہوتی ہے کلوز انٹریکشن نہیں ہوتا تو اگر چالیس گھر مل کے ایک برادری بنتی ہے اور پوری برادری میں ایک عالم ہوا اور ہر فیملی میں دس بندے ہوئے تو چار سو بندے یعنی ایک عالم اپنی پوری برادری کو لے کے جنت میں جا سکے گا ایک حافظ ہوگا تو پورے گھرانے کو لے کے جنت میں جائے گا ایک عالم ہوگا پوری برادری کو لے کے جائے گا اور اگر وہ عالم دین کا کام کرنے والا ہوگا دین کی محنت کرنے والا ہوگا دین کی نشر و اشاعت کا کام کرنے والا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ فرمت عطا فرمائیں گے حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایک عام بندے سے خوش ہوتے ہیں اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں اس کے لئے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں بھئی شہر کی کیا ضرورت ہے اس عالم کو فرمایا اس لئے کہ اب اس سے محبت کرنے والے اس کے شاگرد اس کے مرید بہت ہیں اب اس سے محبت کرنے والے ہم اس کے ساتھ کر دیں گے یہ اپنے ساتھ ایک بندے کو نہیں چار سو بندوں کو نہیں پورے شہر کی آبادی کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے تو قرآن مجید کی تعلیمات پر زندگی گزار کر ہم دنیا میں بھی عزتیں پاسکتے ہیں آخرت کی بھی عزتیں پاسکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے اشاق میں قیامت کے دن کھڑا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی عزت فرمارے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس میں توبہ کے کلمات پڑھا دیے جائیں سب حضرات دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئینہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں جیسے نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے تو نیت کر لیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھے گا آپ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ کما ہوا بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعًا احکامِهِ اکرارم باللسانِ وَتَسْطِقُمْ بِالْقَلْفِ أَشَدْنًا لَا إِلَاہَ اَشْهَدُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّي مِنْ كُلِّ جَمْبِمْ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائب ہو چکے ہیں چند معامولات ہیں اگر ان کو بقائدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے ان میں پہلی چیز ہے سو مرتبہ استغفار قصد روزانہ پڑھنا صبح و شام دوسرا ہے سو مرتبہ دروشریف روزانہ پڑھنا تیسرے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارہ کرے یا آدھا پارہ مگر روزانہ تلاوت کرے کوئی دن ناغہ نہ ہو چوتہ ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اس کو کہتے ہیں حق کارول دل یارول ہاتھ کام کاج میں مسروف دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مسروف تو اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کریں وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں لبوں پہ مہرے خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں تو ہمارے لب خاموش ہوں مگر دل اللہ کو یاد کرے پھر چوتھی پھر پانچویں چیز ہے مراقبہ مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو نماز پڑھ کے تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمارہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے یعنی آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں شروع شروع میں محسوس نہیں ہوگا لیکن چند دن آپ اگر بیٹھیں گے تو واقعی آپ کو ایک فیلنگ شروع ہو جائے گی کہ جیسے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے تو انسان کا دل جب ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو پھر دل اس کے بعد چپنی ہوتا وہ کرتا ہی رہتا ہے اللہ کو یاد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اله اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اله اشہد ان لا محمد رسول اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا محمد رسول اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی